اس وقت نہ انسانیت کا علم غلط ہو شکا ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آخرت کو جانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں اللہ کو نہیں مانتا ہی نہیں تھوڑے سے مسلمان ہیں سوڑڈڈ عرب ان کی ذہنی سوچ پر اسی ماحول کا غلبہ ہے جو ساری دنیا ہے آج ایک خاص بات ذہن میں آئی تو وہ کرنا ہے دینی ماحول ہو دنیاوی ماحول ہو پیسے والے کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے دولت والا دھن والا کربار والا عہدے والا یہ بہت بڑا آدمی بہت بڑا آدمی یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے مالداروں کے لئے بڑے تاجروں کے لئے حکمرانوں کے لئے حفظروں کے لئے جو بڑے افسر ہیں جو بہت بڑا آدمی بچو انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا مالدار بن جاتا ہے انسان اہدے سے بڑا نہیں بنتا افسر بن جاتا ہے کاروبار سے بڑا نہیں بنتا تاجر بن جاتا ہے زمینوں سے بڑا نہیں بنتا زمیدار بن جاتا ہے انسان صرف صفات سے بڑا بنتا ہے انسانی صفات انسان کو بڑا بناتی ہے مرد ہے عورت ہے علمِ انپڑھ ہے صفات اسے بڑا بناتی ہے اور اخلاقی پستی اسے چھوٹا بنا دیتی ہے یہ سارے قرآن کے علم کا خلاصہ انسانیت کے بارے میں اگر ہو تو انسان کی بڑائی اس کے مال دولت اس کی خاندانی حیثیت یا اس کی شہرت ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے مشہور ہو گیا مالدار ہو گیا بڑا افسر بن گیا طاقتور بن گیا بڑا زمیدار بن گیا سیاسدان بن گیا بادشاہ بن گیا یہ نسبتیں حاصل ہو گئیں لیکن یہ وجود بڑا بنے اس کا تعلق بچوں صرف صفات کے ساتھ اندر کی صفات کے ساتھ جو سلطان بہو رحمت اللہ کا شعر ہے دل دریاء سمندروں ڈوکے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو کہ جو کچھ بھی ہے نا اپنے یا ذرا آسان کر کے بتاؤں اقبال کا رحمت اللہ لے اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی یہ یہ اسی کا ترجمہ ہے آسان الفاظ میں اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی انسان کی عظمت بلندی اللہ کی بارگاہ میں اور انسانوں کے بھی جن کی صحیح سوچ ہے تو صرف صفات سے آپ اچھے مقرر بن گئے اچھے مدرس بن گئے اچھے مصنف بن گئے بہت سی نسبتیں جس لائن پر آپ چل رہے ہیں یہ اس کا حصہ آتی ہے کوئی مدرس اچھا بن جاتا ہے کوئی مصنف بن جاتا ہے کوئی خطیب بن جاتا ہے کوئی عدیب بن جاتا ہے کوئی شاعر بن جاتا ہے کوئی انشاء پرداز بن جاتا ہے کوئی اچھا درس دینے والا بن جاتا ہے کوئی اچھی تقریر کرنے والا بن جاتا ہے بچوں یہ بڑی سطحی چیزیں واللہ العظیم یہ بڑی سطحی چیزیں انسان کو عظمتوں تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ صفات اور اخلاق اندھا اور جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں اقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں وہی بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اللہ جو اللہ جو لوگوں سے کی اہد پیمان بھی نباتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ برا ہی کریں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ جو اللہ سے حیاء کرتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوء الحساب جو حساب کی شدت سے ڈرتے ہیں وَالَّذِينَ سَبَرُبْتِ غَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ جو اللہ کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں وَأَقَامُ سَلَا اور نماز پڑھتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّ وَعْلَانِيَ اور چھپکے کھلکے دونوں حال میں اللہ کے نام پر خرش کرتے ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَا سُبْحَانَ سوری آخر میں ایک جملے میں سارا خلاصہ کر دیا جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں یہ ہیں بڑے مقام والے یہ ہیں بڑے مرتبے والے یہ بچوں قرآن کا پیغام ہے کہ انسان کو جو چیز بڑا بناتی ہے وہ اس کی اندر والی صفات پیسہ دولت دھن یہ سب ستی چیزیں ہیں سب وقتی چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن بچوں یہ میعار انسانیت نہیں ہے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا جو تم پڑھائی پڑھ رہے ہو اس میں بھی کمال پہ جانا ہے جب تک ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میڑ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہمیں یورپ امیرکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے اتنا علم یہاں کریئٹ ہو جائے کیونکہ علم کسی کی وراست نہیں علم اللہ کی صفت ہے جو قوم کوشش کرے گی چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ نون مسلم ہیں جو محنت کرے گی قوم اللہ ان کو علم نصیف فرمائے گا جب تک آپ یہ منصوبیں بنا رہے ہو یہ کروں گا پھر میں انگلینڈ میں چلا جاؤں گا آسٹریلیا چلا جاؤں گا امریکہ چلا جاؤں گا وہاں میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا وہیں جاب مل گئی تو پھر میں وہیں جاب بھی کر لوں گا تو یہ بڑی بیٹا چھوٹی سوچ بڑی چھوٹی سوچ زندگی کا اصل پہلو جس پر آپ کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کا قرآن ہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کو زندگی میں داخل کرو گے تو آپ ایک مکمل زندگی گزارنے والے بنیں گے ورنہ ناکامیوں کے انتہیروں میں ڈوب جائیں گے چند لڑکے کشتی کی سیر کرنے گئے تو ایک لڑکے نے ملہ اس وقت یہ بانسوں سے کھینچ دے تھے تو اس نے پوچھا چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے انہوں نے کہا پتر میں آتا نہ آئی آج سنے ہیں تو انہوں نے کہا تیری آدھی عمر گئی دوسرے نے پوچھا تجھے فیزکس آتی ہے کہا نہیں میں انتنا آئی نہیں ہمدہ کہا تیری آدھی عمر گئی تیسرے نے پوچھا تم میں بیالو جی آتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں کہا تیری آدھی عمر گئی اتنے میں موج اٹھی پانی کی کہتا پترو ترنا ہمدہ جی کہنے لگے نہیں تو چاچا نے آکھا میری عمر گئی توڑی ساری گئی دیکھو بیٹھا ایسی موت نہ مرو کہ موت کے وقت تمہارا دامن علامی مصطفیٰ سے خالی ہو اللہ کی توحید سے خالی ہو پہلا سبق لا الہ الا اللہ لا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے سب وجود نظر کا فریب ہے صرف اللہ ہے آگے پیچھے دائیں بائیں سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ کہ اس کائن لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس نوجوانی میں کتنے خیالات آتے ہیں پتہ نہیں خدا ہے بھی صحیح کے نہیں ہے اور عجیب عجیب رہا ہوں چکے قرآن نہیں پڑھا قرآن واحد کتاب ہے جو اعلان کرتا ہے اللہ ریلک الکتاب لا رعی بفی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے باقی علم تو بدلتے رہتے ہیں مجھے پیس ٹینٹ پڑھا دوہزار دس میں تو میرا چھوٹا بھائی ہے کارڈیالوجس انہوں نے کہا انڈا نہیں کھاؤنا زردی نہیں کھاؤنا سفیدی کھاؤنا دیسی کیوں نہیں کھاؤنا اے نہیں کھاؤنا او نہیں کھاؤنا اب چار سال پہلے کہہ رہا ہے زردی بھی کھاؤ سکتے ہو دیسی کیوں ہی کھاؤ سکتے ہو میں شابش آئی اے دا سال تو میں میرے ہوتے مصیبت پھائی بہا سی زردی نے حسرت نال ویک کے پرنہ کر دیں دے تو یہ انسانی علم ہے آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہے آج یہ ہے کل وہ ہے آج ادھر ہے کل ادھر ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ علم ہے جو اٹل ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل کلمات ہے میرے بچوں میرے عزیزوں میری بچیوں مجھے اتنی روحانی مسررت کسی جگہ نہیں ہو جتنی آج کومنڈ کالج میں آکے ہو رہی ہے کہ میں نے دنیا کو دو دفعہ ایسے چکر دا گیا اے یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھر آئی ہے سو کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہو گئے ہیں جو آج مجھے راحت اور محبت مل رہی ہے وہ مجھے بولیں نہیں دے رہی ہے میں اٹک جاتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں پھر مجھے کبھی اقبال حصل یاد آتا ہے کبھی وہ سامنے کمیسٹری کا ہوتا تھا فیکلٹی پتہ نہیں اب ہے کی نہیں ہے تو کبھی وہ یاد آ رہی ہے کبھی ادھر اوپر حال پر منور صاحب ہمیں اردو پڑھائے کرتے تھے تو لیکن میری میتھ سن لو کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہم مالدار ہو جائیں ہمیں باہر کی امیگریشن مل جائے ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو رازی کرنے والے بن جائیں اور اپنی قوم کی خدمت کیونکہ آپ ہمارا فیوچر ہو کسی بھی قوم کا فیوچر یہ بچے ہیں جب نوجوان نسل اخلاقی طور پر پست ہو جاتے ہیں گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کے طرف چل پڑتے ہیں تو اس قوم کو کوئی چیز اونچا نہیں کر سکتے اور جس قوم کی نوجوان نسل تقوے والی ہو اللہ سے ڈرنے والی ہو اللہ کے رسول سے اٹائجمنٹ ہو تو اس قوم پہ زوال نہیں آتا ہے اب ہمارا فیوچر ہو اب ہمارا مستقبل ہو نیوکل پاوہ ہمارا مستقبل نہیں ہے ڈیم ہمارا مستقبل نہیں ہے اللہ کے پاس بارشوں کے خزانے ہیں جہاں چاہے برسا دے اس کے ساتھ متبادل موجود ہیں تو دین کا متبادل کوئی نہیں دین کا متبادل کوئی نہیں تو اپنی اس جوانی کو قیمتی بناو اپنی اس جوانی کو اللہ رسول کی غلامی میں لے کر آو تمہیں ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے اللہ میرے سامنے ہے اللہ کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو آخر تک اللہ عرش تک روشنی پھیل گئی ہے اس لفظ میں اتنا نور ہے موسیقی 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 موسیقی